سبسکرائب کیجئے جی کسان چینل کو کھیتی کسانی سے جڑی جانکاری یوٹیوب پر دیکھنے کے لئے کسان بھائیوں آز ہم بات کرنے والے ہیں گرڈا کیمیکل کے گینر کے بارے میں پوری جانکاری آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھے گا کیا ہے گینر کیا ہے گینر کے اندر ٹیکنکل یا کنٹین گینر کے اندر جو ٹیکنکل آتا ہے اس کا کام کیا ہے گینر کو کون کون سی فصلوں میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں کیا ہے گینر کا دوست یعنی کی ماترہ ان سب پر ہم آز بات کریں گے نمسکر کسان بھائیوں میں آپ کا دوست گوری سنکر سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنا چینل جی کسان پر کسان بھائی اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے تو ویڈیو کے نیچے دیکھ رہے لال کلر کے بٹن کو دبا دیں اور پاس میں دیکھ رہے گھنٹے کے آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے آپ کو کھیتی کسانی سے جڑی جان کریں سمیہ سمیہ پر آپ کو ملتی رہے گی چلو شروع کرتے ہیں کیا ہے گینر کسان بھائیوں گینر گھڑا کیمیکلز لیمیٹیٹ کمپنی کا بروڈ اسپیکٹرم انسیکٹسائیڈ آتا ہے جس کو مارکیٹ میں کسان بھائی گینر کے نام سے جانتے ہیں گینر کا اپیو کسان بھائی جو فسلوں میں کیٹ نقصان پہنچاتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے گینر کا اپیو کیا جاتا ہے گینر کا اپیکٹیو ڈیزلٹ آپ کو سبجی ورگی فسل وے پھل ورگی وے پھول ورگی فسلوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ ان پرکار کی فسلوں میں مائٹس سپید مکھیوں کا اٹیک سب سے زیادہ ہوتا ہے کسان بھائیوں گینر کا پیک آپ کو مارکیٹ میں پچیس گرام کے پاؤچ میں آپ کو مل جاتا ہے کسان بھائیوں بات کرتے ہیں گینر کے اندر کیا ہے ٹیکنک کے لیے کنٹین تو دوستو گینر کے اندر ڈائی فیتریون پچاس پرتیسے ڈبلو پی فورمولیشن یعنی کی وٹیبل پاوڈر فورمولیشن میں آتا ہے جو پانے میں ڈالنے پر ترند گھل جاتا ہے کسان بھائیوں بات کرتے ہیں گینر آتا ہے وہ کون کون سے کیٹو کو کنٹرول کرتا ہے تو کسان بھائی جو گینر آتا ہے وہ مل کے روپ سے ایفیڈ جیسیٹ وائٹ پھلائی تھریپس ڈائی بیک موت اور مائٹس کو مل کے روپ سے کنٹرول کرتا ہے کی وشترت وے پربھاوی بہ اوپیوگی کیٹ ناسک آتا ہے جو ایک ستیس سالے کیٹ ناسک ہے جو کیٹوں کے گروپ یا پرجاتی کو لمبے سمیں تک کنٹرول اور نینترن کرتا ہے تو کسان بھائیوں بات کرتے ہیں گینر کام کیسے کرتا ہے تو کسان بھائیوں گینر کے اندرزو ٹیک نکل آتا ہے ڈائی فیتریون کیٹوں کے کارٹوریل انگ کو بادیت کرتا ہے اور تنتری کا تنتر کو پربھاویت کرتا ہے جس سے کیٹ لکوا گرست یعنی کی پیرالائنز ہو جاتا ہے پودے کے ہریپتیوں میں پرویس کرتا ہے جس سے پودے کے ہر بھاگ تک پہنچ جاتا ہے پودے کے اوپر چھپے کیٹ کو کنٹرول کرتا ہے اور گینر کیٹ نوک ڈاؤن کے تحت اچھی طرح سے کیٹوں کو کنٹرول کرتا ہے کسان بھائیوں بات کرتے ہیں کہ گینر کو کون کون سی فشلوں میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں گینر کو لگ بگ سبی پرکار کی فشلوں میں چھڑکاؤ کر سکتے ہیں جیسے بھنڈی، ٹماٹر، میراج، پھول گوبی، پتہ گوبی، بینگن، انگور، آم، کپاس، انار کے ساتھ ساتھ پھول ورگے، پھل ورگے، سبجی ورگے فشلوں میں بھی چھڑکاؤ کر سکتے ہیں ان فشلوں پر سب سے زیادہ ایفیکٹیو ریزل دیکھنے کو ملتا ہے جن فشلوں پر وائٹ پھلے یعنی کی مائٹ کا اٹھیک سب سے زیادہ ہوتا ہے کسان بھائیوں بات کرتے ہیں گینر کا ڈوز یعنی کی کتنا پانی میں ہم کتنا گینر لے کر چھڑکاؤ کرنا چاہیے تو کسان بھائیوں گینر کو آپ 15 لٹر پانی میں 25 گرام کا پاؤچ آتا ہے وہ 15 لٹر پانی کے لیے پرابت ہے یعنی کی 15 لٹر پمپ جو پمپ آتا ہے اس میں آپ 25 گرام کا پاؤچ ڈال کر چھڑکاؤ کر سکتے ہیں تو کسان بھائیوں امید کرتا ہوں گینر کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے من میں کسی بھی پرکار کا کوئی سوال وے سجاؤ نہیں رہنے چاہیے کیونکہ میں نے گینر کے بارے میں لگ بگ سبی پرکار کی جانکاری آپ کو بتا دی ہے پھر بھی آپ کے من میں کوئی گینر کے پرکاری کوئی سوال وے سجاؤ ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایسی اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار تھنکس پور واشنگ